نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی ربی یسر ولا توسر وطمیم بالخیر بکنستائین اللہم فقیحنا فی الدین اللہم فقیحنا فی الدین اللہم فقیحنا فی الدین ربی ادخل نمدخل سدکی وخرج نمخرج سدکی وجعلنی ملدون کا سلطان نسیر اللہم انہیں اصل کا علم نافیم ورزقم طیبم وعمل متقبل سنو کرکا فلا تنسا الا ما شاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق یہ ہے قصر نماز مسافر کی نماز یا قصر نماز مسافر کی جو نماز ہوتی ہے اسے قصر کی نماز کہتے جب کوئی سفر کا ارادہ کرے اور اس کا جو ہے وہ 48 مائلز 48 مائلز ہو یعنی تقریبا 78 کلومیٹرز ہے نا 48 مائلز تقریبا 78 کلومیٹرز کا ارادہ کرے اور جو ہے جب وہ نکلے ہے نا تو اپنی شہر کی اپنی آبادی کے جب وہاں سے اپنی آبادی کے یہاں سے آگے نکلے تو اس کے اوپر جو ہے قصر لگ جاتی پھر وہ قصر نماز پڑے ہے نا اپنی آبادی سے باہر نکلنے کے بعد اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے قصر نماز پڑنا درست نہیں ہے ٹھیک ہے اور پندرہ دن اگر ارادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑیں گے اور اگر پندرہ دن سے کم یہ ہے تو ہم جو ہے وہ کیا پڑیں گے قصر نماز پڑیں گے اگر پندرہ دن سے کم کا سفر ہے تو ہے نا اور قصر نماز میں کیا ہے کہ سنت اور نوافیل جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے وہ ہم کو نہیں پڑنا ہوتا ہے صرف فرض بھی جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے فرض بھی ہم کو آدھی پڑنی ہوتی ہے جیسے صرف فضر کی جو ہے وہ مگریب اور ویتر نماز پجیب ویسی ہو رہے گی جیسے فضر کی ہم دو رکعت سنت اور دو فرض پڑیں گے کیوں دو رکعت سنت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر میں حجر میں کبھی بھی سنت کو ترکنی کیا فجر کی ہے نا تو اس لئے ہم بھی وہ بلکل بلکل ترکنی کریں گے بلکل پڑیں گے دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض پڑیں گے پھر زہر اصر کی جو ہے دو دو رکعت ہوگی پھر مگریب کی جو ہے وہ تین رکعت ہوگی پھر عشاء کی جو ہے وہ دو دو رکعت اور تین ویتر واجب ویتر واجب بھی ہم نہیں چھوڑیں گے پڑیں گے انشاءاللہ کبھی بھی ہے نا حالانکہ فرائز کیس میں تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کو بھی اہمیت دی گئے تو ہم اس کو بھی سفر میں ضرور پڑیں گے اگر جو اگر کوئی عورت شادی ہو کر چلی گئی تو اس کا جو مائکہ جو ہے وہ اس کا پھر گھر وطن نہیں رہے گا اس کا سسورال اس کا گھر اور وطن رہے گا ہے نا اور اگر کوئی بھی اپنے وطن میں ایک دن کے لیے اپنے خود کے وطن میں اپنے گھر آئے تو وہ پوری نماز پڑے ٹھیک ہے اور دوسرا کہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جائے اور اگر شوہر کا پندرہ دن کا رہنے کا رہنے کی نیت ہے تو وہ بھی مسافر نہیں ہوگی نا اور کیونکہ وہ شوہر کے تابع ہوتی نا اس وجہ سے وہ بھی مسافر نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے نیت پندرہ دن سے کم ہے تو پھر وہ بھی مسافر ہوگی ہے نا اور اس کے بعد جو ہے وہ قصر نماز کی جو اگر ہم سفر میں ہماری قضاء ہو گئی تو ہم گھر آنے کے بعد اثر اور مغرب عشاء جو بھی ہے ہم دو دو رکعت ہی قضاء کریں گے ہے نا کیونکہ ہمارے ذن میں جو ہے قصر ہے نا تو ہم کیا کریں گے قصر کی دو دو رکعت ہی پڑیں گے پھر قضاء ہونے اگر قضاء ہوگی تب بھی ہے نا مسافر جب تر اگر کئی ٹھہرنے کا ارادہ جیسے اگر پندرہ دن کرتا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا اگر پندرہ دن سے کم کا ارادہ کرے گا تو وہ مسافر کہلائے گا ہے نا اور اگر کوئی عورت سفر پر اپنے گھر سے یا وطن پر ایک دن کے لئے بھی واپس آئے گی تو پھر کیا ہے وہ پوری نماز عدا کرے گی اور یہ بھی بتا ہی میں نے کہ شادی ہو کر کے جب عورت جاتی ہے تو پھر وہ کیا آتا ہے کہ وہ اس کا سسورال شوہر کے ساتھ جائے تو شوہر کے تابع ہوتی تو شوہر کا ارادہ اگر پندرہ دن ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی پوری نماز پڑے گی اور وہ بھی مسافر نہیں رہے گی پھر اور اگر پندرہ دن سے کم کا ارادہ ہو شوہر کا تو پھر وہ بھی مسافر رہے گی اور وہ قصر نماز عدا کرے گی ہے نا اگر سفر میں یہ بھی بتائی کہ اگر نماز قضاء ہو جائے تو پھر ہم گھر آ کر کیا کریں گے زہر اثر عشاء ساری دو دو رکعت ہی قضاء کریں گے ہے نا عورت کے لئے شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرنا عورت کے لئے شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے اور اگر کبھی ہم نے گلتی سے جیسے چار رکعت پڑ لی ہے تو ہم پھر آدھی میں ہی نیت کر لیں گے جیسے کہ دو رکعت ہماری ہے اور دو رکعت جو وہ نوافل کے گنتی میں چلی جائے گی لیکن ہم سجدہ سہو ضرور کریں گے ہے نا سجدہ سہو ضرور کریں گے اور اگر جان بوجھ کے چار رکعت پڑے تب تک گناہ گار ہوگے انشاءاللہ جو اللہ نے ہم کو سہولتیں دی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے ہم کو جو اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اللہ نے ہر چیز سوچ سمجھ کے کی ہے ہے نا وہ اپنے بندوں کو جاندہ کیونکہ وہ ہم ان کی آل ہے اللہ کی جو ہمارے لئے دیا گیا ہے جو ہم کو بتایا گیا ہے ہم کو منجملہ ویسی کرنا ہے تو سفر میں نے پھر بتا رہی ہوں کہ 48 مائلز اور 78 کلومیٹرز تقریباً بنتا ہے وہ اگر سفر ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کسر نماز پڑھیں گے ہے نا لیکن ہم فوراں کسر نماز نہیں پڑھیں گے ہم جو ہے ہم شریعتاً پھر مسافر کہلا ہے مسافر بن جائیں گے لیکن ہماری جو ہے آبادی بستی کے باہر نکلنے کے بعد کسر لگے گی فوراں نہیں فوراں پڑھنا درست نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہے باقی تو ساری چیزیں میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر کے بتائی ہوں ہے نا تو ہم جب بھی سفر کریں گے تو ہم بلے وہ گھنٹوں منٹوں میں ہو جائے کیونکہ کچھ سفر ہوتے کے بیچارے کافی کافی دین ایسے یہ لیتے کہ جسے ان کو کافی دین نکل جاتے پہنچتے پہنچتے اور کچھ ایسے یہ لیتے کہ جس سے فوراں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں گھنٹوں میں ہو یا منٹوں میں ہو لیکن اگر وہ 48 مائلز اور 78 کلومیٹرز تقریبا ہوتا ہے وہ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر وہ مسافر ہے اور اس کو پھر جو نماز سے قصر بتائی گئی وہی پڑھنا ہے قصر نماز ہی پڑھنا ہے پھر بتاری میں آپ کو قصر نماز ہی پڑھنا ہے قصر میں سنت اور نوافل نہیں رہتی فرائز بھی آدھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے صبح کی جو ہے وہ ایسی رہے گی اور مغرب کی اور ویتر واجب ایسی رہے گی ویتر واجب ہم کو ایسی پڑھنا ہے مغرب بھی تین فرز پڑھنا ہے اور باقی ساری میں نے بتائی کہ اس طرح سے پڑھنا ہے اور اپنے ملک اگر کوئی آتا ہے جیسے ایک دن کے لیے بھی تو پوری نماز پڑھے اور باقی ساری باتیں بھی میں نے پھر سے کئی مرتبہ دور آئی ہوں اور پھر ایک بار اور بولتی ہوں کہ علم حاصل کرنا انشاءاللہ جنت کا حاصل کرنا کیونکہ ہم جو جو سیکھیں گے وہ خود ہی نہیں عمل کرنے لگ جائیں گے عمل کرتے لوگوں تک پہنچائیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تقدس نے کیا فرمایتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تم یہ تورات لے جاؤ اور اس کو عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچاؤ تو ہم عمل کرتے ورنہ کیا ہوگا ہے شیطان ہم کو بلا دے گا اور عمل کریں گے تو اللہ کے ہم مانیں گے یہ سارے ہمارے لئے کام کس نے اللہ سبحانہ تقدس نے ہمارے لئے دیئے تم وہ ضرور سہولت لیں گے اور ایسے کچھ گناہ نہیں اگر پڑے سنت اور نوافل وغیرہ لیکن اگر نہیں یہ ہے تو تم کو چھوٹ دے گئے کہ تم چھوڑ سکتے ہو وہ نمازیں اور جو ہے اس طرح سے کسر نماز تو یہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ کتنا کلومیٹرز کیونکہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نکلے اب تو آپ کا سفر ہے تو آپ کسر پڑھو گے کسر نماز آپ کی لگے نہیں جب تک کہ آپ کی 48 مائلز 78 کلومیٹرز نہیں ہوتے تقریبا تو ہم مسافر نہیں ہیں ہماری قسر نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اور پندرہ دن کا سفر اگر ہے تو پوری نماز پڑھی جائے گی اور اگر پندرہ دن سے کم کا سفر ہے تو پھر ہماری قسر نماز ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْحَدُ وَاللَّا إِلَا إِلَّا عَنْتَ أَسْتَقْفِرُكَ وَأَتُوبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ